پاکستان کے ایبسلوٹلی نوٹ کے سامنے امریکی ڈالر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے پیٹ پر پتھر باندھ کر افغانستان کی مدد کے دعوے کے سامنے ہمارا اپنا روپیہ ڈالر کے پہاڑ تلے تبا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کا ہر شہری یوں لگتا ہے کہ بل بلا اٹھا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پشاور میں ہے جو افغانی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈالر خرید رہے ہیں پاکستان میں اس کے اوپر بڑا وویلہ بھی ہو رہا ہے شور مچ رہا ہے یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے that is the worst performing کہ ہمیں افغانستان کے یہاں پہ ہم بڑے شادیانے بجاہ رہے تھے سارے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن افغانستان کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کرنسی ہماری ڈی ویلیو جہین دوستو افغانستان نے پاکستان کو اس کی اوقات بتا دیئے پاکستان کے ایک منسٹر نے افغانستان جسے کاروبار کے بدلے رہا پاکستانی روپیہ میں رقم لینے کا آفر دیا تھا افغانستان نے پاکستان کی عمران سرکار کے اس آفر کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ پہلے پاکستان کو اپنے روپے کی حالت دیکھنی چاہیے آج ہی تاریخ میں پاکستان روپیہ ایک امریکی ڈالر کی مقابلے 170 کا ہو گیا ہے افغانستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان جیسے دیش کے ساتھ ویپار افغانستانی کرنسی میں ہی ہوگا افغانستان کی اس طرح کی پرتیقلیہ سے پاکستان کے ایمانوں پر پانی پھر گیا ہے ویسے ہی پاکستان میں آج کل بہت مہنگائی ہو رکھی ہے تو چلیے دیکھتے آگے یہ ویڈیو پاکستان کے ایبسلوٹلی نوٹ کے سامنے امریکی ڈالر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ناروں کے سامنے ہماری سٹاک ایکسچینج کو اتنا فرق پڑا کہ سرمایہ کا روٹ گیا ہے پیٹ پر پتھر باندھ کر افغانستان کی مدد کے دعوے کے سامنے ہمارا اپنا روپیہ ڈالر کے پہاڑ تلے دمہ دکھائی دے رہا ہے ابھی تک امریکہ نے ہم پر کسی اقتصادی پابندی کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی کوئی بل بازابتہ طور پر منظور ہوا ہے مگر پاکستان کا ہر شہری یوں لگتا ہے کہ بل بلا اٹھا ہے اہم بات یہ نہیں ہے کہ کیا مہنگا ہونے جا رہا ہے بلکہ سوال تو یہ ہے کہ کیا ہے جو مہنگا نہیں ہوگا ڈالر کہا تک اڑان بھرے گا ڈالر کے سامنے روپیہ اور کتنا بیوست دکھائی دے گا ڈالر تھمے گا یا مزید آگے بڑھے گا سوال تو یہ بھی ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی جارہی ہے اور پاکستانی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی جارہی ہے جو کہ سمجھے جارہا ہے بہت بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے پاکستانی ایکانومی کو اور پاکستان میں اس کے اوپر بڑا وویلہ بھی ہو رہا ہے شور مچ رہا ہے یہ جو اتنی زیادہ تیپریسیشن ہو رہی ہے اور اس کا پاکستان کی اور یہ فیچ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے that is the worst performing in the in asia اب افغانستان کی صورتحال دیکھ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم تو عموما جب سیچویشن کو دیکھتے ہیں وہ law and order کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو وہاں سے دائشتگر گروپ آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن کچھ عرصے سے اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو یا کسی ملک کے اوپر کوئی نقصان کرنا ہو تو بس اکنومیکلی نقصان اس کا ہو جائے تو یہی بہت ہے کیونکہ عوام آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گی محلات اس طرح کے بن جائیں گے کہ لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی اور مسائل بھی ہیں اب دیکھیں کہ یہ جو ابھی ڈالر کی قیمت بڑی ہے ابھی یہ ریسنٹی ڈالر کی قیمت بڑی ہے پہلے یہ 153 پہ تھا پھر 165 پہ چلا گیا ابھی یہ 170 کروز کر گیا تو کہا جا رہا ہے کہ تقریبا 1656 بلین جو ڈالر ہے یہ تو آپ کے بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا قرضہ پڑ گیا کہ ہمیں افغانستان کے یہاں پہ ہم بڑے شادیانیں بچا رہے تھے سارے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن افغانستان کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کرنسی ہماری ڈی ویلی ہوگی کہ ہمیں افغانستان کے یہاں پہ ہم بڑے شادیانیں بچا رہے تھے سارے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن افغانستان کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کرنسی ہماری ڈی ویلی ہوگی ہے وہ کس طرح ہوگی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پشاور میں ہے جو افغانی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈالر خرید رہے ہیں اور کیونکہ پاکستان افغانستان میں تو کرنسی ہے کوئی نہیں اور وہاں پہ تو ڈالر ہے نہیں ہیں ان کو ڈالر چاہیے وہ یہی سے لے کے جا رہے ہیں